بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران نیوکلئر ہتیار بنا رہا ہے ثبوت موجود ہیں بنجمن نتنیاہو نے لگایا الزام نتنیاہو جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو برا بتا کر وجود باقی رکھنے کی کوشش ہے ایران کا جواب نتنیاہو اور ایویگو لبمین کو اعلان جنگ کا اختیار مل گیا اسرائیلی پارلیمنٹ میں قانون منظور کیا ایران کے ساتھ فوجی ٹکراؤں کی تیاری ہیں میڈلیسٹ سے امریکہ کے پیر کاٹ دینا چاہیے واشنگٹن ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤں پیدا کر رہا ہے خامنائی کا ٹویٹ محمود عباس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو رد کر دیا کہا القدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جلد سخت قدم اٹھائیں گے فلسطینی صدر کا دو ٹوک خطاب کہا عرب بہار واشنگٹن کی سازش تھی یرموک کے ملٹنس نے باہر نکلنے کے لیے سیرین حکومت کے ساتھ سمجھو عطا کر لیا ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف بیانات کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہا سخت امیگریشن قانون کی ضرورت ہے دنیا بھر میں میڈے منایا گیا مزدوروں کے حق کے لیے اٹھی آوازیں ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈلی اسٹ کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایران کے نیوکلی پروگرام کے تعلق سے ٹھو سبوت موجود ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ایران دوہزار پندرہ کے سمجھو تکے باوجود نیوکلیر نالج حاصل کر رہا ہے نتنیاہو نے ٹیلی ویجن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیڈرز مسلسل اس بات کو غلط بتاتے ہیں کہ وہ نیوکلیر ہتیار حاصل کر رہے ہیں لیکن آج رات میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ایران جھوٹ بولتا ہے نتنیاہو نے کہا کہ ایران نے پہلے اپنے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جھوٹ بولا لیکن لاکھوں خفیہ فائلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی دوسری بار نیوکلیر سمجھوتے کے بعد بھی ایران اپنے نیوکلیر پروگرام اور اس کی نالج کو پھیلا رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا استعمال کیا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے 2015 میں اس وقت پھر جھوٹ بولا تھا جب وہ نیوکلیر ڈیل کی شرطوں کے مطابق آئی اے ای اے کو صفائی نہیں دے سکا اسرائیلی وزیر آزم نے انگلش میں خطاب کرتے ہوئے بعض تصویریں اور ویڈیوز دکھائے اور کہا کہ یہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کے خفیہ تصویریں ہیں انہوں نے بعض دستاویزات بھی دکھائیں اور کہا کہ ان کا تعلق ایران کے نیوکلیر ہتیاروں کے پروگرام سے ہے نیتنیاہو نے کہا کہ 2015 میں نیوکلیر ڈیل پر دستخط کے بعد ایران نے ان خفیہ فائلوں کو چھپانے کی کوشش تیز کر دی 2017 میں ایران نے اپنے بعض خفیہ فائلز کو تہران کے خفیہ مقام پر پہنچا دیا نیتنیاہو نے ایران کے خفیہ نیوکلیر پروجیکٹ کا حوالہ دیا جس کا کوڈ نیم حماد ہے نیتنیاہو نے یہ بات نہیں کہا اس وقت کہیں جب امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ بارہ میں کو ایران نیوکلیر ڈیل سے باہر نکلنے کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں ٹرمپ نے نیوکلیر سمجھوتے میں خامیوں کو صدھارنے کے لیے بارہ میتے کی ڈیڈلائن دی ہے اور کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر اگر دوبارہ باتچیت نہیں کی گئی تو وہ اس سے باہر نکل جائیں گے نیتنیاہو نے امید ظاہر کی کہ ٹرمپ نیوکلیر ڈیل کو توڑ دیں گے نیتنیاہو نے حال ہی میں امریکہ کے نئے سیکریٹ ریفٹیٹ مائک پومپیو سے ملاقات کی تھی اور ایران کے بارے میں باتچیت کی تھی مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ہمیں ایران کی سرگرمیوں کے تعلق سے کافی فکر ہے نیتنیاہو نے کہا کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ نیوکلیر ہتیار رکھنے والے ملٹنٹ اسلام سے ہے اس حوالے سے انہوں نے ایران کی نیوکلیر پروگرام کا حوالہ دیا نیتنیاہو نے حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ایران نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمین نیتنیاہو بنجمین نیتنیاہو کی تقریر میں ماضی کے الزامات کو دوہر آیا گیا جنہیں انٹرنیشنل ایٹومک انیجی ایجنسی پہلے ہی رد کر چکی ہے اباس رخچی نے کہا کہ نیتنیاہو نے 2015 کی نیوکلیر ڈیل کے تعلق سے ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ایران ٹرمپ کی کسی بھی فیصلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بیرام قاسمی نے بھی نیتنیاہو کے پرپاگنڈا شوکی مضمت کی اور کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا ایران کی وزیر خارجہ جواز دریف نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک ایسا بچہ قرار دیا جو روتا رہتا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے شرمناک اور مزہ کاخیز شوک کو رد کر دیا اور کہا کہ انہوں نے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے پاس خفیہ نیوکلی پروگرام چل رہا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت دوسروں کو برا بتا کر خود کے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے وزارت خارجہ کی ترجمان بیرام قاسمی نے نیتنیاہو کو جھوٹا اور سکینڈل سے متاثر ایک کرپ شخص خرار دیا اور کہا کہ ان کے پاس دھوکی اور افواہیں پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہے نیتنیاہو کی تقریر کے بعد وائٹ ہاؤز نے ایک بیان جاری کی اور کہا کہ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے جو نیتنیاہو نے کی ہے وائٹ ہاؤز نے اسرائیل وزیراعظم کی تقریر کی تائید کی وائٹ ہاؤز کی پریس سیکریٹری سیرا سینڈرز کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ نیتنیاہو نے جو حقیقتیں پیش کی ہیں ان سے امریکہ پہلے سے ہی واقف ہے ایران میں ایک خفیہ نیوکلی پروگرام چل رہا ہے لیکن ایران اس پروگرام کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وائٹ ہاؤز نے اس بیان کو بعد میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ ایران کے پاس ایک خفیہ نیوکلی پروگرام تھا جب اس بیان میں حال اور ماضی کے سیغے استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو وائٹ ہاؤز کے عہددار نے کہا کہ یہ کلیریکل غلطی ہے یورپی یونین نے کہا کہ ایران نے دوہزار پندرہ کی نیوکلی ڈیل کو نہیں توڑا یورپی یونین کی خاجہ پولسچی فیڈریکا موگرین نے کہا کہ نیتنیاہو نے جو دعوے کی ہیں ان کی جان صرف یونیٹڈ نیشنز کے نیوکلی ادارے کو کرنی چاہیے فیڈریکا موگرین نے کہا کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وزیراعظم نیتنیاہو نے نیوکلی سمجھوتے پر ایران کی طرف سے عمل کی بات نہیں کی فیڈریکا موگرین نے کہا کہ ایران نیوکلی ڈیل بھروسے یا اچھی نیت پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ ٹھوس وعدوں تصدیق کے میکنزم اور سخت نگرانی کے میکنزم پر مشتمل ہے جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی نگرانی میں کی گئی ہے فرانس کی وزارت خاجہ نے کہا کہ اسرائیل کا ڈیٹا اس بات کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے نیوکلی پروگرام کی تعلق سے یونیٹڈ نیشنز کے معاینے برقرار رہیں فرانس کی تائید کی پوٹین نے نیوکلی ڈیل کے تعلق سے ریشیا کی نقطہ نظر کو دہر آیا اور کہا کہ دنیا کے استحقام اور سیکیورٹی کے لیے یہ سمجھ ہوتا بہت ضروری ہے برطانیہ اور جیرمنی نے ایران نیوکلی ڈیل کی تائید کی برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ آئی اے اے کی طرف سے نگرانی کا نظام بہترین طور پر کام کر رہا ہے جیرمن حکومت کی ترجمان نے کہا کہ برلن ایران نیوکلی ڈیل اور نیوکلی پروگرام کے بارے میں اسرائیل کی دستاویزات کا تجزیہ کرے گا لیکن آزادہ نہ معاینے جاری رہنا چاہیے اسرائیلی پارلمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت وزیراعظم بنجمی نتنجاہو اور وزیر دفاع ایویگو لبمن ضروری حالات میں جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں اس قانون کو اسرائیلی پارلمنٹ نیسٹ میں اکتالیس کے مقابلے باست ووٹوں سے منظور کیا گیا پہلے جنگ کے اعلان کی ذمہ دار اسرائیلی کیابنٹ کی تھی لیکن اب اس میں تبدیلی کی گئی اور وزیراعظم ایک وزیر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس دوران اسرائیلی پارلمنٹ کے کئی ارکان نے اس قانون کو انتہائی نقصان دے قرار دیا اور کہا کہ یہ نتنجاہو کی موجودہ قانونی حیثیت پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جو ہل کر رہ گئی ہے نتنجاہو کو کرپشن کے کئی معاملات کا سامنا ہے ایک اور رکھنے پارلمنٹ نے کہا کہ اس منظوری کے ذریعے صرف دو لوگوں کے ہاتھ میں اہم فیصلے دے دئیے گئے ہیں ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ جنگ سے قریب پہنچ گئے ہیں حالی میں اسرائیل نے سیریا میں بعض مقامات پر حملے کیے تھے جہاں پر ایرانی ایڈوائزز تینا تھے ایران کے سپریم لیڈرے سید علی خامنائی نے کہا کہ امریکہ کو میڈلیز سے نکال دینا چاہیے سپریم لیڈرے نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہ تکلیفیں لاتا ہے اس وجہ سے امریکہ کے پیر کاٹ دینا چاہیے اور امریکہ کو اس خطے سے باہر نکال دینا چاہیے خامنائی نے الزام لگایا کہ امریکہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ تنو پیدا کر رہا ہے امریکہ کے نئے سیکریٹر فریٹ مائک پومپیو نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور سعودی وزیر خاجہ آدیل الجبیر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ایران دنیا میں دہشتگردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے میڈلیس کے تعلق سے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو رد کر دیا اور کہا کہ فلسطینی دو ریاستی حل کے سوا کسی بات کو قبول نہیں کریں گے جس کے تحت القدس فلسطینی ریاست کا دار الحکومت ہونا چاہیے رام اللہ میں پی اے لوگ کی فلسطین نیشنل کانسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے محمود عباس نے القدس یا یورو شلم کو اسرائیل کا دار حکمت تسلیم کرنے کے ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی مذہمت کی اور کہا کہ فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ امریکہ اب کئی دہوں سے جاری اس مسئلے کا اکیلا مسالحہ حدکار نہیں ہو سکتا جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں جانبدار ہے فلسطین نیشنل کانسل کی یہ میٹنگ چار دن تک جاری رہنے والی ہے جو پیر کو شروع ہوئی فلسطینی لیر نے کہا کہ ٹرمپ کے اس منصوبے سے میڈلیسٹ میں امن کا عمل ختم ہو گیا ہے محمود عباس نے یہ بات دوہر آئی کہ جب تک القدس کے ساتھ فلسطینی ریاست نہیں بنائی جاتی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا محمود عباس نے کہا کہ اگر امریکہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ دو ریاستی حل پر عمل کرے اور القدس کو فلسطینی ریاست کا دار حکمت بنا ہے اس سے ہٹ کر ہم کوئی بھی بات قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی اور صرف غزہ میں ریاست نہیں بن سکتی محمود عباس نے عبوری سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے کسی بھی پروجیکٹ کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ فلسطین کاؤس کو کمزور کرنے کے برابر ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ نے 6 ڈسمبر کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ یروشلم کو اسرائیل کے دار حکمت کی حیثے سے تسلیم کرتا ہے اور اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تیل عبیب سے یروشلم منتقل کر دے گا ٹرمپ کے اس اعلان کی بعد فلسطینوں نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جو اب تک جاری ہے محمود عباس نے ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کہا تھا کہ امریکہ اب امن کے عمل کا فریق نہیں رہا اور مسئلے کے حال کے لیے ایک نیا عالمی میکینزم بنانا چاہیے محمود عباس نے کہا کہ ٹرمپ نے صدی کی ڈیل پیش کی ہے دراصل وہ فلسطینیوں کی بے عزتی کی ڈیل ہے اور صدی کا تمہچہ ہے اس دوران محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی یونیٹیڈ نیشنز کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے عالمی ایجنسیوں کی مدد حاصل کریں گے محمود عباس نے وارنگی کہ فلسطین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بہت جلد مناسب اور سخت خدم اٹھائے گا انہوں نے الزام لگایا کہ عرب بہار کے لیے امریکہ نے حالات پیدا کیے تھے اور اس کا مقصد عرب دنیا کو توڑنا تھا محمود عباس نے اپنی سخت تقریر میں کہا کہ عرب بہار ایک جھوٹ ہے جسے امریکہ نے عرب دنیا کو توڑنے کے لیے گڑھا ہے انہوں نے ایک عالمی کانسل بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے اور اسرائیلیوں کے ساتھ ایک امن سمجھوتا ہو سکے محمود عباس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ایسے یک طرفہ فیصلوں کو روکا جائے جو امن سمجھوتے کے راستے مشکل بناتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہودی بستیوں کی تعمیر اور یروشلم کو اسرائیلی دار حکومت قرار دینے جیسے فیصلوں کا حوالہ دیا حماس کو اس میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نہیں بلایا گیا لیکن بعض فلسطینی تنظیموں نے اس کا بوائی کارڈ بھی کیا بعض فلسطینی تنظیمیں اس میٹنگ کو مسئلے کے حل کے حوالے سے اور فلسطینی سیاست کے حوالے سے کافی اہم قرار دے رہی ہیں حماس نے فلسطین نیشنل کانسل کے فیصلوں کو رد کر دیا اور الزام لگایا کہ محمود عباس عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں القصی یوروشلم اسرائیلی فور نے فلسطینیوں کی ایک تین منزلہ امارت گرادی اس امارت میں رہنے والوں کا زبردستی مکان سے باہر نکال دیا گیا اس امارت میں پندرہ فلسطینی رہتے تھے دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹی سا بریک کابر کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 ویلکم بک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہی جیو لفرا سے اس خبرنامے میں ہم آپ کی علاقت میں دنیا کی گوشتے گوشتے سے آپ ہی کی پسندہ اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈلائن سے اگبر ایران نیوکلئر ہتیار بنا رہا ہے ثبوت موجود ہیں بنجمن نتنیاہو نے لگایا الزام نتنیاہو جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو برا بتا کر وجود باقی رکھنے کی کوشش ہے ایران کا جواب نتنیاہو اور ایویگو لبمین کو اعلان جنگ کا اختیار مل گیا اسرائیلی پارلیمنٹ میں قانون منظور کیا ایران کے ساتھ فوجی ٹکراؤں کی تیاری ہے میڈلیسٹ سے امریکہ کے پیر کاٹ دینا چاہیے واشنگٹن ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤں پیدا کر رہا ہے خامنائی کا ٹویٹ محمود عباس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو رد کر دیا کہا القدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جلد سخت قدم اٹھائیں گے فلسطینی صدر کا دو ٹوک خطاب کہا عرب بہار واشنگٹن کی سازش تھی یرموک کے ملٹنٹس نے باہر نکلنے کے لیے سیرین حکومت کے ساتھ سمجھو عطا کر لیا ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف بیانات کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہا سخت امیگریشن قانون کی ضرورت ہے دنیا بھر میں میڈے منایا گیا مزدوروں کے حق کے لیے اٹھی آواز ہیں جاریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں سیریا سے سیریا کی یرموک ریفیوجی کیم پر قبضہ کرنے والے ملٹنٹس نے اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے بشارل حسد حکومت کے ساتھ ایک سمجھو عطا کر لیا ہے حال ہی میں سیریا کی حکومت نے ان ملٹنس کو یرموک اور آس پاس کے علاقوں سے باہر نکلنے کے لیے دو دن کی محلت دی تھی اور یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ایک فوجی آپریشن شروع کیا تھا اس سمجھو تک کے تحت حیات تحریل الشام گروپ کے ملٹنس اور ان کے گھر والوں کو ملٹنس کے کنٹرول والے ادلیب جانے کا موقع دیا جائے گا یرموک سیریا میں فلسطینوں کا سب سے بڑا ریفیوجی کیم تھا جہاں پر آئیس آئیس اور دوسرے ملٹن گروپ نے قبضہ کر لیا تھا سیرین فوج کے اس آپریشن میں بعض فلسطینی تنظیموں نے بھی مدد کی ایک خبر میں کہا گیا کہ آئیس ملٹنس نے یرموک سے سیویلینز کے تخلیے کو روکنے کے لیے راستے بند کر دی اور راستوں پر موٹر سے حملے کر رہے ہیں یرموک کے قریب الحجر الاسود زلے کے علاقے میں آئیس ملٹنس کی شلباری میں اکیس لوگ زخمی ہوئے دوہزار گیارہ میں سیریا جنگ شروع ہونے سے پہلے یرموک میں کوئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار فلسطینی رہتے تھے سودان کے کئی ارکان پارلمنٹ نے صدر عمر البشیر سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو یمن سے واپس بلالیں جو سعودی اتحاد کی طرف سے لڑ رہی ہیں سودان میں تبدیلی کے اتحاد نے جس میں کئی آزاد ارکان پارلمنٹ شامل ہے یمن جنگ میں حصہ لینے کو غیر دستوری قرار دیا ان ارکان پارلمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ سودان کے سپائیوں کو اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے یمن بھیجنا غیر دستوری قدم ہے اور اس کے لیے پارلمنٹ کی رضا مندی بھی حاصل نہیں کی گئی سودان کو دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے سعودی ارکان پارلمنٹ ریاد میں دوسرا سینما گھر کھل گیا پیر کی رات یہ نئی تھیٹر کھلی جسے واک سینما کا نام دیا گیا ریاد میں پہلا سینما گھر حال ہی میں کھولا گیا تھا جسے ایک انٹرنیشنل کمپنی اے ایم سی سینما نے بنایا ہے واک سینما نے ٹکٹس کی قیمتیں کم رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہ ایک بہت خوبصورت سینما گھر ہے جس میں ایک شاپنگ سینٹر بھی ہے سعودی ارکان میں کئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جن کے تحت ملک میں سینما گھر بھی کھولے جا رہے ہیں ریشیا کی ایک نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے نے پشاور جیل توڑ کر شکیل آفریدی کو بھگانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا شکیل آفریدی وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو پاکستان کے ایپٹا بار شہر میں القادہ لیڈر اسامہ بن لائدن کا پتہ بتانے میں مدد کی تھی ایک ٹی وی چینل نے ریشیا کی نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری ایک ریپورٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا یونیٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انٹونی گوٹریز نے افغانستان میں حالیہ دہشتگرد حملوں پر غصے کا اظہار کیا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسے جرم کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا چاہیے ایک دن پہلے کابل اور قندھار میں کیے گئے دہشتگرد حملوں میں چالیس سے زیادہ لوگ جہاں بہاق ہوئے تھے جن میں کئی بچے اور جیرنلزٹ بھی شامل تھے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے تعلق سے اپنے غلط بیانات پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ایک بار پھر انہوں نے مسلم ملکوں کے لوگوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کی تائید کی ڈانلڈ ٹرمپ نے نائجیریا کے ساتھ محمد بہاری کے ساتھ ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس ملک میں امیگریشن کے قانون کسی تباہی کی طرح تھے پوری دنیا اس قانون کا مزاق کڑاتی تھی لوگ ہماری بےوقوفی پر ہستے تھے ہمیں بعض سخت قانون بنانے چاہئے ٹرمپ نے بعض مسلم ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی ہے اور اس پابندی کو امریکی عدالتوں میں چیلنج کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی وزیراعظم نریندر موڈی نے کرناٹک میں اپنی الیکشن مہم شروع کی وزیراعظم پانچ دنوں میں پندرہ ریالیوں سے خطاب کریں گے انہوں نے میسور کے قریب ایک ریالی سے خطاب کیا اس موقع پر موڈی نے صدق کانونگرس راہل گاندی پر سخت الفاظ میں تنقید کی اور چیلنج کیا کہ وہ کاغذ دیکھے بغیر پندرہ منٹ بول کر دکھائیں اس دوران کانونگرس نے کہا کہ وزیراعظم کو نیرو موڈی جائشہ اور کرپشن کے بارے میں بات کرنا چاہئے میڈے یا مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ہزاروں لوگوں نے دنیا بھر میں ریالیاں نکالی اور حکومتوں سے مزدوروں کے مسائل حل کرنی اور بہتر اجرتین دینے کا مطالبہ کیا میڈے میں کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے کئی ملکوں میں اس دن چھٹی ہوتی ہے بعض ملکوں میں میڈے کے موقع پر ورکرس اور سیکیورڈی فورسز کے درمیان جھاڑ پہ ہوئیں فلپائن کے در حکومت منیلامی ایک بہت بڑی ریالی نکالی گئی اس ریالی کے موقع پر صدر راڈری گو ڈوٹیٹے پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ترکی کے دار حکومت استمبول میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ان مظاہروں کے دوران پولس اور ورکرس کے درمیان جھاڑ پہ ہو ساؤتھ کوریا کے دار حکومت سول میں بھی ریالی میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا کمبوڈیا سے بھی جوش و خروش کے ساتھ میڈے منانے کی خبریں مل رہی ہیں ہزاروں لوگوں نے ریالیوں میں حصہ لیا اور بہتر ورکنگ کنڈیشنز کا مطالبہ کیا رشیہ کے دار حکومت موسکو میں جیشن کا سما تھا جہاں پر ریڈ سکوائر پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے یہ لوگ رنگ برنگے غبارے اور جھنڈے لہرا رہے تھے ہانگ کانگ میں مائگرینٹ ورکرس کی بڑی تعداد نے مظاہروں میں حصہ لیا انڈونیشیا کے جکارتا میں بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں اور شہروں خاص طور پر بنگال کئرلا اور تھرپورا میں میڈے کی موقع پر کئی پروگرامز رکھے گئے انیسویں صدی کے آخری برسوں سے میڈے منایا جاتا ہے شکاگو میں مزدوروں کے حقوق کی تعداد میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے اور ان پر تشدد کیا گیا تھا اور اسی دن کی یاد میں میڈے منایا جاتا ہے کئی داؤں سے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی میڈے منایا جاتا ہے پروگرامز ہوتے ہیں ریلیا نکالی جاتی ہیں تقریریں کی جاتی ہیں مزدوروں کے حق کی بات کی جاتی ہے لیکن اس جشن اور اس ہنگامے کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج اکیسویں صدی کے دوسرے دہے میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی مزدوروں کے حقوق دبائے جاتے ہیں بچہ مزدوری کرائی جاتی ہے اور کام کرنے کے لئے مناسب حالات فراہم نہیں کیے جاتے ہیں میڈے اور اس طرح کی دوسری تحریکیں تو آج کل کی باتیں ہیں آج سے کوئی ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مزدور کو اس کی کمائی اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے دینی چاہیے علم اقبال کا یہ شیر مزدوروں کے حق کو بہت اونچی آواز میں پیش کرتا ہے جس کھیت سے دہکان کو میں سر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھرس ایک بار پھر دیکھتے ہیں ایران نیوکلئر ہتیار بنا رہا ہے ثبوت موجود ہیں بنجمن نتن یاہو نے لگایا الزام نتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو برا بتا کر وجود باقی رکھنے کی کوشش ہے ایران کا جواب نتن یاہو اور ایویگو لبمین کو اعلان جنگ کا اختیار مل گیا اسرائیلی پارلیمنٹ میں قانون منظور کیا ایران کے ساتھ فوجی ٹکراؤں کی تیاری ہے میڈلیسٹ سے امریکہ کے پیر کاٹ دینا چاہیے واشنگٹن ایران اور ساؤڈی ارب کے بیچ تناؤں پیدا کر رہا ہے خامنائی کا ٹویٹ محمد عباس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو رد کر دیا کہا القدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جلد سخت قدم اٹھائیں گے فلسطینی صدر کا دو ٹوک خطاب کہا ارب بہار واشنگٹن کی سازش تھی یرموک کے ملٹنٹس نے باہر نکلنے کے لیے سیرین حکومت کے ساتھ سمجھو عطا کر لیا ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف بیانات کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہا سخت امیگریشن قانون کی ضرورت ہے دنیا بھر میں میڈے منایا گیا مزدوروں کے حق کے لیے اٹھی آوازیں یہ تھی آج کی خبریں پھر جو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے اہد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی